یہ کر رہے ہیں وہ کوئی پیوٹ جاب کر رہے ہیں جو بھی ہے اچھا کہاں کر رہے ہیں یہ جاب ابھی تو کوئی ان کے دوست ہیں ان کے پاس ہی کر رہے ہیں شاید اچھا جاب کی بہتری کے لیے ملازمت کے لیے آپ پڑھیں یا اللہو ان کو بتا دیں ان کے نام کے حوالے سے ان کا بھی عدد جو ہے وہ آٹھ بنتا ہے اور آٹھ کے عدد میں ڈبل فور آتا ہے تو پریشانی جب آتی ہے تو بہت زیادہ آتی ہے تو ان کے نام کے لیے جو اسمال حسنہ نکلتے ہیں وہ ہیں یا اللہو یا سمیعو یا وکیلو اور انہیں کہیں کہ یہ صبح گر سے جانے سے پہلے صبح کے وقت فجر کے بعد طلوع آفتاب کے ساتھ جب بھی آپ ان کو ٹائم ملے یہ سو مرتبہ پڑھیں اور قرآن پاک کی جو سورہ پاک ہے وہ یہ سورہ جو ان کے لیے نکلتی ہے سورہ جن ٹھیک ہے یا پڑھے یا بیوی پڑھے یہ خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہے نا وہ تو پڑھتے نہیں کیوں وہ کیوں نہیں پڑھتے پڑھتے نہیں میں کیا کروں اچھا نماز بھی نہیں پڑھتے وہ نہیں نہیں پڑھنا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے ہدایت دے بہت شکریہ کال کرنے کا اور یہ آپ ایسا کریں کہ ان کی میسز پڑھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن ان کی جاب کا کب تک ہو جائے گا یہ پندرہ دن کے اندر اندر ان کے نام کے حوالے سے علم العداد کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ جب یہ آپ ان کو بتائیں گی نا جو میں نے بتایا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی انہیں کہیں کہ کوئی دانہ لے کے پرندوں کو ڈالیں تین دفعہ پانچ پانچ دن بعد پانچ پانچ دن بعد کونس دن؟ کوئی بھی دن ہر پانچ دن بعد دانہ ڈالیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مجھے پوچھنا تو اپنی بیٹی کے بارے میں بیٹی کی ڈیٹا پر دے دیں؟ میری بیٹی منچس وہ آستیا میں پیدا ہوئی ہے جراس میں آپ بیٹی کی ڈیٹا پر دے دیں؟ آہ پورٹین پورٹین آہ پورٹین آگست نائنٹی فور نائنٹین نائنٹی فور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ابھی بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد دوبارہ حضر خدمت ہوتے ہیں آپ تھوڑی دیرہ ہماریسے تھول پر رہیں اور دوبارہ آپ سے انشاءاللہ حسر رضا سب سے بات کراتے ہیں پڑھتے ہیں بریک کے جانب اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم ونس اگین پرگیم ٹاک شاک اور جس میں بات کرتے ہیں ہم بابا حسن رضا سے آپ کے تمام مسائل کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف قسم کے مسائل مختلف قسم کے پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ان کا حل جاننا چاہتے ہیں آسٹرالوجی کی نظر میں تو جو بابا حسن رضا صاحب ہیں وہ ہمیں آپ کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ آسٹرالوجی کی مدد سے ان کا حل بتاتے ہیں جیسے کہ آپ کو مختلف شادی کا مسئلہ ہے یا پھر گھریلو کاروبار کا مسئلہ ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا گھریلو ناچاکی ہے یا اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے تو ان کا حل جو ہے وہ آسٹرالوجی کی نظر میں حضر رضا صاحب بتاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ہم لوگ کہ اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شادیوں کی وجہ سے خاص طور پر بہت پریشانیاں ہیں آج کل تو آپ کیا ہمیں بتانا چاہیں گے مطلب ان کے کس طرح سے اس کو آسٹرالوجی کی نظر میں کس طرح سے اس کو سالف کیا جائے اصل میں بات یہ ہے کہ آسٹرالوجی بیس کرتی ہے وہ بنیاد جو آسٹرالوجی کی ہے وہ ڈیٹا برث پر ہے اور ڈیٹا برث ہمارے ہاں بہت کم لوگوں کے پاس صحیح ہوتی ہے اور اکثر ٹائم آف برث تو نائنٹی پرسنٹ لوگ نہیں بتا پاتے جو کمری نظام کے تحت ٹائم آف برث کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انڈین جتنی بھی آسٹرالوجی پڑھی جاتی ہے وہ کمری نظام سے مون سے پڑھی جاتی ہے اس کی بنیاد مون ہے جی تو ابھی یہ سوری آپ کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے سارے کالر ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام جی جی بلکم جی بہت کر رہے ہیں جی خالد بورا جی خالد صاحب اپنی ڈیٹا برث پلیز بتا دیں فورٹین سیون نائنٹین ایٹی ایٹ فورٹین سیون نائنٹین ایٹ 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 نائنٹین ایٹ ایٹ جی بہت شکریہ جی کچھ رشتے کے بارے میں پوچھا جاتا ہوں رشتے کے بارے میں اوکی جی نہیں شادی کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسی ہوگی اور کب ہوگی جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آپ کے ذائچی کے مطابق جو آپ نے مجھے ڈیٹا بر دیا آپ ٹائم آب بر کا پتا ہے آپ کو اصل کے بعد ایک زیکٹ ٹائم کا نہیں پتا آپ کو جی ایک زیکٹ ٹائم نہیں پتا تھری اور فائف کے دمیان اچھا جی یعنی شام کا ٹائم جی شام کا تھا اور جگہ جگہ ازاد کشمیر پاکستان پاکستان ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ایسے ہے کہ آپ کے ذائچے کے مطابق آپ ہیں کینسیرین ٹھیک ہے ہلو یہ کینسیرین اور آپ پیدا ہوئے ہیں چودہ تاریخ کو اور آپ کا جو نمبر پاور بنتی ہے نمبر کی جو پاور ہے وہ ہے پانچ پانچ کے حوالے سے آپ کی کیفیت جو ہے اور ذائچے کے حوالے سے آپ کی کیفیت جو ہے آپ بہت زیادہ جو ہیں سینسٹیو ہیں اور بہت زیادہ ذہن میں آپ کے تضبزب اور بیچینی سی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ کیفیت آپ کی ذرا ہے لیکن آپ فیزیکلی سالٹ ہیں مضبوط ہیں لیکن منٹلی تھوڑے سے آپ ہائپر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی شادی کا تعلق ہے شادی میں تھوڑے سے مسئلے مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کے ذائچے کے مطابق ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو اب جیسا کہ پہلے میریجز کا میں بتا رہا تھا کہ سیارے جو ہیں وہ ہمیں پوزیشنز بتاتے ہیں کہ یہ معاملات اچھے ہیں یہ برے ہیں لیکن سیارے نہ اچھائی دیتے ہیں نہ برائی یہ اسٹرونومیکلی اللہ کی حکمت ہے اللہ نے یہ سیارے بنائے لیکن ان سیاروں سے جو ایشوز نکلتے ہیں ان کا حل جو ہے وہ فقط قرآن پاک میں ہوتا ہے اور قرآن پاک کی لا زوال قرآنی صورتوں اور آیات میں اور اللہ کے اسمال حسنہ اور ذکر میں ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ اپنی شادی کے سلسلے میں اگر یہ عدد کے حوالے سے میں آپ کو اسمال حسنہ دیتا ہوں نماز پڑھتے ہیں آپ جی بلکل پڑھتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے اور اس پانچ کے عدد کے حوالے سے آپ کے لیے شادی کے لیے یا وارسو یا سلامو یا وارسو یا سلامو یا وارسو یا سلامو یا وہابو یا وہابو یہ آپ ایسا کریں کہ دو رکعت نماز نفل ادا کریں جی اور اول آخر گیارہ دفعہ دودھے پاک جی اور تین دفعہ سورہ فاتحہ جی اور تین دفعہ سورہ اخلاص تین دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سو مرتبہ یہ اللہ کے تین صفاتی نام ہیں کیا بتائے میں نے آپ کو یا وارسو یا وہابو یا سلامو یا سلامو یہ سو مرتبہ پڑھنے اور اس کے بعد جو سورہ پاک پڑھنے ہیں آپ نے یہ قرآن پاک کی جی قرآن پاک کی سورہ پاک پڑھنے ہیں علم نشرا ٹھیک ہے علم نشرا سورہ آپ نے پڑھنی ہے سات مرتبہ کیونکہ آپ کا عدد پانچ بنتا ہے یہ تاک عدد ہوتا ہے یہ لوگ کافی مضبوط ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کے اندر ذہنی جو ہے نا کنفیوجنز رہتی ہیں یعنی ذہنی جیسے کیا کہنا چاہیے اسے ذہنی طور پر بیچینی سی لگی رہتی ہے بڑی قیفیت آپ کے اوپر رہتی ہے اور بعض اوقات آپ کی آنکھوں پہ اور شولڈر پہ وزن سا آ جاتا ہے بوجھ سا ایسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ برڈن سا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے گبراہٹ سی بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی کیفیات ہے باقی آپ کی شادی جو ہے یہ اس میں ذائچہ کے مطابق آئیڈیل نہیں ہے آئیڈیل شادی اس کو کہتے ہیں جو منٹلی ایموشنلی فیزیکلی جس میں کلیبریشن ہو محبت ہو پیار ہو یہ شادی ضرور ہوگی اگلا مہینہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے ابھی کوئی رشتے کی نشان دہی ابھی آپ کو نظر آئی ہے یا نہیں آئی ابھی تک تو نہیں آئی جو چلیں یہ چند یہ آپ کو جو میں نے بتایا ہے اور ایک صدقہ جو ہے آپ کا تین صدقات دینے ہیں چاہے ان صدقات کی قیمت آپ کسی غریب کو دے دیں نادار کو دے دیں اگر کوئی پاکستان جاننے میں